السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پر اپنی خصوصی نظر الرحمت فرمائے آمین ہمارا شمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا لیکچر ہے آج لیکچر نمبر فور اس لیکچر میں ہم پیارا ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت قدمین شریفیں اور مبارک تلووں کا ذکر پڑھیں گے اور اس کے علاوہ پیارا ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیاں قد زیبہ مبارک مزاج اقدس انداز گفتگو تبسم اور خوش مزاجی گرہ وزاری کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے پیارا ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور پیارے قدمین شریفیں کے بارے میں پڑھیں گے حضور الرحمت نور مجسم سید محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفیں نرم و گداز پرگوشت دلکش اور خوبصورت اور مرقع جمال و زبائی تھے پیارا ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفیں جیسے کسی کے بھی قدمین نہیں تھے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفیں جو تھے ان جیسے قدم مبارک جو ہیں وہ کسی کے بھی نہیں تھے دنیا میں کسی بھی انسان کے اتنے خوبصورت قدمین نہیں تھے جو کہ پیارا ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفیں تھے چاندی کی طرح چمکدار خوبصورت اور نہائید خوبصورت نرم و گداز تھے اتنے خوبصورت اتنے پیارے اتنے چمکدار کے بیان نہیں ہو سکتا اتنے روشن کے بیان نہیں ہو سکتا نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ ہم کلم بن کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفیں تمام انسانوں سے بھڑھ کر خوبصورت تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزید صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مقدسہ اتدال کے ساتھ بڑے تھے اور ہموار تھے اور نرم تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفیں تمام کی زیارت نصریف فرمائے آمین آگے ہے پیارے کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلوے پیارے کا جان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلوے جو تھے وہ قدرے گہرے تھے زمین پر نہیں لگتے تھے قدمین مقدسہ پرگوشت تھے اور تلوے جو ہیں وہ قدرے گہرے تھے ایک روایت میں ہے کہ جب پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو اس وقت پورا پاؤں زمین پر نہ لگاتے اور کوئی حصہ ایسا نہ ہوتا جو زمین پر نہ لگتا سبحان اللہ کسی نے کیا خوب کہا ہے قدموں میں جبین کو رہنے دو قدموں میں جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخصار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدمین شریفین ہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی برکات بھی بہت ہیں برکات کیا ہے کہ جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام قدم مبارک رکھ کر قابعہ معظمہ تعمیر کرتے رہے وہ آج بھی سہنے قابعہ میں مقام ابراہیم کے اندر محفوظ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے سے وہ پتھر نرم ہو گیا تھا اور ان قدموں کے نقوش اس پر ثبت ہو گئے تھے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بھی یہ موجزہ عطا فرمایا کہ پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر پر بھی اپنے قدمین شریفین کو رکھتے وہ پتھر پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے نرم ہو جاتا اور پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین جو ہیں ان کا نشان اس پتھر پر پڑ جاتا آج بھی بہت سے ایسے پتھر ہیں موجود ہیں محفوظ ہیں کہ جن کے اوپر پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے نشان جو ہیں وہ موجود ہیں اور الحمدللہ کسیرہ میں نے خود بھی پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین جس پتھر پر لگے ہیں اس کی زیارت کی ہوئی ہے الحمدللہ اور بہت خوبصورت بہت پیارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصل میں بھی ہمیں قدمین شریفین کی زیارت کرنے کی تفیق اطافنوائے آمین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پتھروں پر چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے وہ نرم ہو جاتے اور قدمین مبارک جو ہیں ان کے نشان پتھر پر لگ جاتے پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قدمین شریفین بڑے ہی بابرکت اور ممبائ فیوز و برکات تھے پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اگر کسی سست رفتار کمزور جانور کو لگ جاتے تو وہ تیز رفتار ہو جاتا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی اونٹنی کی سست رفتاری کی شکایت کی تو پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کے بعد وہ ایسی تیز ہو گئی کہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی یعنی کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ ایسی تیز ہو گئی کہ پھر وہ کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی یہ پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت ہے پیارا کا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی جو برکت ہے آج بھی جن پتھروں پر لگے ہیں ان پتھروں کی بھی بہت زیادہ برکت ہے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قدموں کی برکت سے حضرت جابید رضی اللہ تعالیٰ ان کا اونٹ بھی تیز رفتار ہو گیا تھا حدیث مبارکہ میں ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی دعا فرمائی پس وہ اتنا تیز رفتاد ہوا کہ پہلے اثر نہیں تھا پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز برکات بالخصوص پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے جو فائدہ ملتا ہے اسے خاص الفاظ برکت کے ساتھ منصوب کرتے ہوئے کبھی بھی صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ برکت تو اللہ کے صفت ہے ماذا اللہ کہیں خلافے توحید تو نہیں بلکہ اپنے کول و عمل سے اس چیز کا برملہ اظہار ہوتا تھا کہ پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے فلان فائدہ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے اس صحابی سے اونٹ کے بارے میں دریافت کیا کہ اب تیرے اونٹ کا کیا حال ہے تو انہوں نے ارز کیا بلکل ٹھیک ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل ہو گئی ہے سبحان اللہ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے برکت حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اس کے بعد ہے پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیاں خوبصورت ایڑیاں پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایڑیاں ہیں وہ بھی مرکہ حسن و جمال تھی ایڑیوں پر گوشت کم تھا اور بہت خوبصورت اور بہت بہت خوبصورت تمام انسانوں سے بھڑھ کر خوبصورت سبحان اللہ آگے ہے پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدع زیبائی مبارک پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قد انور تھا نہائیت خوبصورت اور میانہ تھا نہ ایسا طویل کہ دیکھنے والے کو پسند نہ آئے یعنی کہ بہت لمبا نہیں تھا اور نہ ہی ایسا پست کہ حکیر دکھائی دے یعنی کہ نہ ہی اتنا چھوٹا قد تھا کہ اچھا نہ لگے پیرہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قد مبارک ہے وہ میانہ میانہ قد تھا حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجوم میں ہوتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے مجلس میں ہوتے تب بھی اہل محفل میں سر بلند نظر آتے جب پیرہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تو پیرہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک دوسروں سے الگ ہوتے اور بلند ہوتے آگے ہے پیرہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اکدس پیرہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے سخی زبان میں سب سے بڑھ کر سچے اور مزاج کے سب سے بڑھ کر نرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر فکر ہونا تھے بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر منصب جلیلہ پر ضرورت ہوتے ہوئے پیاراکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں گھل مل جایا کرتے تھے پیاراکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں اپنے لئے امتیازی جگہ بلکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ جہاں بھی جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوانورہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس طرح گھل مل جاتے کہ اجنبی لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں سبحان اللہ آگے ہے پیدا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو ام الممئنین حضر سعیدہ تینہ آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے کلام نہیں فرماتے تھی بلکہ اس طرح کلام فرماتے علمہ واضح اور جدہ ہوتا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے یاد کر لیتا حضر سعیدہ امر فیروب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ گفتگو تین بار دھوراتے تھے تاکہ مخاطبین اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس انداز سے کلام فرماتے کہ اگر کوئی پیدا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گیننا چاہتا تو بہ آسانی شمار کر سکتا تھا پیدا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ایسی تھی گویا کہ لڑی سے گرتے ہوئے موتی سبحان اللہ آگے ہے پیدا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم اور خوش مزاجی ام المومنین حضر سیدہ تینہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زور سے ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق مبارک دیکھ لیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہستہ جو ہے وہ تبسم ہوا کرتا تھا سیدہ حسین بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کہہ لگا کر ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہستہ تو صرف تبسم ہوا کرتا تھا حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھڑھ کر کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا سبحان اللہ آگے پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریہ وزاری حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی یعنی کہ نماز میں جب کرت فرما رہے تھے پیراککرین صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے اتنا خشو اور خضو تھا مزید روایت میں ہے کہ ایک مرتبط سورج گرہن کے موقع پر نماز شروع کی تو پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام رکوع اور سجود کو معمول سے زیادہ طبیل کر دیا اور پھر پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے صاحب زادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے جو تھے حضرت عثمان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عن ان کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے یعنی کہ رونا شروع ہوئے اس وقت پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے بیٹے حضرت عثمان ابراہیم کی قبر مبارک پر تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ دل غم زدہ ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن ہم زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سورہ نسا کی تلاوت شروع کی پھر جب وہ سورہ نسا کی اس آیت پر پہنچے کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ سے آنسو روا ہو گئے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس پر رحمان اور رحیم نے رحم نہ فرمایا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور خشیت الہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصوم ان الخطا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گناہوں کا سایہ بھی نہیں تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لئے کسرت سے نوافل ادا کرتے اور خوف خشیت کا یہ عالم تھا کہ ساری رات مسلح پر گزر جاتی طویل قیام فرماتے اور عجز و نیاز مندی کی سجدہ ریزیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھی ملمومنین حضرت شہیدہ تینہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کلام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ پیارے کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز تحجد ادا فرماتے تو قیام کو اتنا طویل فرماتے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے یعنی کہ سوج جاتے سجدہ تینہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اللہ کے محبوب ہیں اور مقرم بندے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مشکت کیوں اٹھاتے ہیں سبحان اللہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین شفع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سبحان اللہ آگے پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نمازوں میں زیادہ سے زیادہ قرات فرماتے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ آیات سے سو آیات تک کی تلاوت فرماتی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں قرات فرماتے اور کبھی آہستہ آواز میں سبحان اللہ پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین روز میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کی دلوں میں پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے باعدب محبت پیدا فرمائے اور پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعدب مقبول زیارت نصیب فرمائے پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی باعدب مقبول حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائے آمین سمہ آمین موسیقی